گرفتار پی ٹی آئی ورکو سنم جعوید لاہور کے حلقہ پی پی ایک سو پچاس سے الیکشن لڑیں گی سنم جعوید کے والد نے الیکشن کمیشن سے قاغذات نامزدگی وصول کر لیے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اددان بھٹی سجی اددان کیا ڈیٹیلز آپ کے پاس جی بالکل تحریک انصاف کی جو کارکون ہے سنم جعوید جو اس وقت جیل کے اندر ہیں آٹھ مقدمات میں ان کی زمانت ہو چکی ہے ان کے والد جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے آفیس پہنچے سے جہاں پر کارکہ نامزدگی انہوں نے وصول کیے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ سنم جعوید پی پی ایک سو پچاس سے الیکشن لڑیں گی پہلے مقصود نشید پہ انہوں نے الیکشن لڑنا تھا لیکن پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ جہاں سے مریم نواز الیکشن لڑیں گی وہی سے سنم جعوید جو ہے وہ الیکشن لڑیں گی کارکہ نامزدگی وہ جیل ملے کے جائیں گے جہاں پر سیٹیفائیڈ وہ کروانے کے بعد دوبارہ کارکہ نامزدگی یہاں پر جمع کروائیں گے ان کا یہ کہنا تھا کہ سنم جعوید کی کوشش ہوگی کہ وہ الیکشن سے قبل ہی وہ جیل سے باہر آ جائے دو دفعہ جو ان کی ڈیٹینشن آٹر ہے وہ مطل کیا جا چکا ہے آخری جو کیس اس پر کل رہا ہے وہ بھی کوشش ہوگی کہ جلد ازلد نپلال لیا جائے ان کے والد کا کہنا تھا کہ سنم جعوید کی آٹھ مختبات میں جو زمانت کی گئی ہے اس کے پاس ایک آخری پرچہ رہ گیا ہے اور ان کی کوشش ہوگی کہ وکیل کے طرح کو بھی جی اپ ڈیٹ کرے تھے دان بڑی آپ کا بہت شکریہ